سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes Students, our today's messages بد زبانی نہیں کرنی جی ہاں بد زبانی کرنا گناہ ہے Students, بد زبانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو اچھے نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بول چال میں ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ہماری عزت اور ہمارا وقار مجروب نہ ہو Students, یہ تھا ہمارا آج کا message تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم Our today's lecture is for class 6, subject English, unit number 4 Unit title is night and our topic is simile Students, ہم لوگ chapter پڑھ رہے ہیں night جس میں ہم نے translation کر لی اور question answers بھی solve کر لیے ہیں آج ہم اس کی exercise میں ایک اور بڑا interesting سا کام ہے simile وہ کرنے جا رہے ہیں آج ہم simile کے بارے میں پڑھیں گے simile کہتے کس کو ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے اپنی books پہ So students, آپ کی textbook کے page number 38 اور 39 پہ exercise میں simile موجود ہے اور اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے تو آج ہم اس کو discuss کر رہے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی definition a simile compares two things using like اور as جی a simile, a simile compares موازنہ کرتی ہے two things, دو چیزوں کا using استعمال کرتے ہوئے like اور as یعنی like اور as جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم جو comparison کرتے ہیں دو چیزوں کا اس کو simile کہتے ہیں دو مختلف چیزوں کے comparison کو دو مختلف چیزوں کے موازنے کو کہتے ہیں simile students, it's a figure of speech it's a phrase or a word which is used to compare something with something else with different things ایک جیسی چیزوں کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا جیسے انسان کا انسان سے موازنہ نہیں ہو سکتا simile میں simile ہمیشہ different چیزوں کے موازنے کو کہتے ہیں جی ہاں students simile ہمیشہ مختلف چیزوں کے موازنے کو comparison کو کہتے ہیں it's a latin word یہ ایک latin word ہے similes جس کا مطلب ہے like اور likeness ٹھیک ہے جی latin word ہے اور اس کا مطلب ہے like اور likeness تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے pattern کتنے ہیں student اس کے دو pattern ہیں ایک pattern like کے ساتھ ہے جی ہاں like کے ساتھ جو pattern ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے جب ہم simile لکھتے ہیں تو like کے ساتھ کس طرح لکھا جاتا ہے word plus like plus noun جی ہاں students جب ہم لوگ simile لکھتے ہیں like word کے ساتھ تو سب سے پہلے verb لکھتے ہیں center میں like اور last پہ noun لکھتے ہیں اس کی example میں آپ کو دے دوں he swims like a fish جی ہاں students he swims like a fish وہ ایک مچھلی کی طرح تیرتا ہے students کیونکہ مچھلی بہت اچھے طریقے سے تیرتی ہے مچھلی کی example اسی لئے یہاں پہ دی گئی ہے comparison کیا گیا ہے معازنہ کیا گیا ہے ایک شخص کا ایک انسان کا مچھلی کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے تیرتا ہے اس طرح سے جیسے ایک مچھلی تیرتی ہے یہ ہے comparison اب آپ دیکھیں کہ verb یہاں پہ ہو رہا ہے swims center میں like ہے اور جو ہمارا noun ہے یعنی کہ fish وہ last پہ آ رہی ہے تو یہ ہے ہمارا first pattern جس میں ہم center میں like لکھتے ہیں starting میں verb لکھتے ہیں اور last پہ noun لکھتے ہیں بلکل اسی طرح اس کے ایک اور example she acts like like a fool جی ہاں fool mean بے وکوف تو she acts like a fool وہ ایک بے وکوف کی طرح یا بے وکوفوں کی طرح act کر رہی ہے کام کر رہی ہے so we have here verb like and last noun اب دیکھیں اس کا comparison ہم نے کیا کس کے ساتھ fool کے ساتھ یعنی وہ بے وکوفوں کی طرح کام کر رہی ہے comparison ہو گیا نا یہاں پہ معازلہ ہو گیا ایک noun کا اور ایک verb کا ٹھیک ہے جی کہ کس طرح سے وہ کام کر رہی ہے بے وکوفوں کی طرح so this is called simile the second pattern is we have as in second pattern دوسرے والے pattern میں کیا ہوتا ہے starting میں as آئے گا ٹھیک ہے پھر adjective okay students and last پھر as and then we have noun okay students یہاں پہ تھوڑی سی changing ہے as جو ہے وہ two times use ہو رہا ہے اور اس میں adjective بھی use ہو رہا ہے اور اس میں noun جو ہے وہ last پہ ہے so students جب ہم لوگ as کے ساتھ comparison کرتے ہیں یا as similarly use کرتے ہیں تو adjective use ہوتا ہے adjective استعمال کیا جاتا ہے اس میں صفت استعمال کیا جاتا ہے for example she is strong like she is as strong as a trunk وہ ایک جڑ کی طرح مزبوط ہے he is brave as brave as a lion he is brave as a lion وہ ایک شیر کی طرح بہادر ہے okay students here we have strong and brave these are adjectives we have noun at last line and trunk ہم لوگ نے last پہ noun use کیا ہے center میں adjectives use کیا ہے starting میں as use کیا ہے so this is the second pattern in which we use adjective as strong as a trunk as brave as a lion جی exercise کی pages کی طرف you can help you can create first word runs fast first word runs fast یہاں پہ دیکھیں تیز بھاگتا ہے تو آپ سوچیں کہ تیز بھاگنے سے اس کی تشبیح ہم کس کے ساتھ دے سکتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو تیز بھاگتی ہے ہمارے پاس چیتا ہے جو تیز بھاگتا ہے ڈیر ہے یعنی ہرن وہ بھی بہت تیز بھاگتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں ٹائگر کے ساتھ یا چیتا کے ساتھ بھی اور ڈیر کے ساتھ بھی تو جو آپ کو بیٹر یہاں پہ لگتا ہے آپ کو لگ سکتے ہیں ہم یہاں پہ ڈیر یوز کر رہے ہیں وہ ایک ہرن کی طرح تیز بھاگتا ہے اوکے سٹڈنس ہمارے پاس ورڈ ہے اس پریٹی پریٹی خوبصورت اوکے تو خوبصورتی سے ہمیں کس چیز کی طرف آتی ہے خوبصورت کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں فلارز ہوتے ہیں خوبصورت فیری ٹیلز میں جیسے پرییاں ہوتی ہیں خوبصورت مشابت دینے ہیں نا کسی چیز سے تشویر دینے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیز پریٹی لائک فیری شیز پریٹی لائک آ فیری وہ ایک پری کی طرح جو ہے وہ خوبصورت ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جمپس ویل جمپس ویل مطلب اچھے طریقے سے چھلانگ لگانا تو کون اچھے طریقے سے چھلانگ لگا سکتا ہے ہمارے مائنڈ میں اس پورن سے پہلے کم پیریز ہے آنا شروع ہو جانا چاہیے تو ہم نے ابھی پیچھے جو میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ ٹائگر جو ہے وہ بہت تیز بھاگتا ہے ڈیئر بھی بہت تیز بھاگتا ہے تو جمپنگ میں بھی پینتھر یعنی جو چیتا ہے اور ٹائگر ہے یہ دونوں جو ہیں وہ بہت تیز جمپنگ کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہی جم لائکہ پینتھر ٹائگر 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 next ہے ہمارے پاس last one is strong جی مزبوت ہم لوگ strong کی بات کر رہے ہیں تو پیچھے میں نے بھی ہاں پہ ایک example دی تھی strong like a trunk یعنی ایک جڑ کی طرح مزبوت تو ہم یہاں آرام سے جو ہے وہ ہی mention کر سکتے ہیں کہ she is strong like a trunk اوکے سٹوڈنس ہمارے پاس یہاں پر جتنے بھی similes use ہوئے ہیں وہ like word کے ساتھ ہیں اوکے سٹوڈنس ہم نے پہلے noun use کیا پھر ہم نے like use کیا اور پھر sorry verb use کیا like اور پھر last پہ ہم نے noun use کیا ہے تو یہ ہمارے first والے pattern کے مطابق ہم نے یہاں پہ similes create کی ہیں بنائیں ہیں خود سے comparison کیا ہے چیزوں کا مختلف چیزوں کے ساتھ تو سٹوڈنس یہ ہمارے page number 39 پر جو first والا part ہے اس کو fill کیا ہے میں نے second part آپ کے لئے میں چھوڑ رہی ہوں وہ آپ نے خود سے solve کرنا ہے بہت easy ہے بلکل اسی طرح آپ نے comparison کرنا ہے اور comparison کو آپ نے اپنے mind میں رکھ کے sentence بنا دینا ہے اور پھر یہ آپ کی ایک simile create ہو جائے گی I hope کہ آپ کو آج کے lecture کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی آج ہم نے simile کے بارے میں پڑھا simile میں ہم دو چیزوں کا comparison کرتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں ایک جیسے چیزوں کا comparison نہیں ہوتا اسی طرح ہم نے دو pattern پڑھے جس میں like اور as use ہوا like میں ہم verb پہلے use کرتے ہیں اور as میں ہم adjective کا استعمال کرتے ہیں تو students یہ تھا ہمارا آج کا lecture آپ نے اس کو اچھے سے اپنی books پر نوٹ کرنا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی کل تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی